بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی عرب کے ائرپورٹس پر غیر ملکی افراد کے لیے ایک بہت بڑی سہولت فراہم کی گئی ہے پہلے غیر ملکی افراد کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب انہیں بورڈنگ پاس اور دیگر بہت سارے اقدامات کے لیے کافی تاخیر وہاں ہوتی تھی اور کئی گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچنا پڑتا تھا اب سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے جو اطلاعات شیر ہوئی ہیں کہ سعودی عرب میں مطارات یعنی ائرپورٹ سے متعلقہ جو کمپنی ہیں اس نے ریاد کے کنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایمیگریشن کی کاروائی میں مسافروں کی شناکت بورڈنگ پاس کی ضرورت کے بغیر ڈیجیٹل فی سپرنٹ کے ذریعے کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے بہت زیادہ رش میں کمی آئے گی اور جلد جلد مسافر اپنا بورڈنگ سے متعلقہ جتنی بھی ضروریات ہیں وہ کلیر کر سکیں گے اتدائی لیول پر اس کا ریاد ائرپورٹ سے متعلقہ جو کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس سے آغاز کیا جا رہا ہے مطارات الریاد کمپنی کا مزید کہنا ہے کہ یہ پروگرام انٹرنیشنل کمپنی ایس آئی ٹی اے کے تعاون سے تیار کیا گیا جس کے تحت ریاد ائرپورٹ کو سمارٹ ائرپورٹ میں تبدیل کرنا ہے یاد رہے سمارٹ پاتھ موثر بائیومیٹرک اندراج کو ممکن بناتا ہے مسافر فیس پورٹ کیمرے کی طرف دیکھیں گے تو اس کا بورڈنگ پاس بن جائے گا نیا سسٹرم بورڈنگ کے وقت میں کم سے کم بیس فیصد کمی لائے گا زیادہ زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ ایمیگریشن کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملے گی یاد رہے اس سے پہلے سمارٹ شاپنگ ٹرولی بھی ریاد ائرپورٹ پر مسافروں کو دی گئی مسافر اپنے بورڈنگ پاس کو سکین کر کے پرواز کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں پرواز کا نمبر انٹر کر کے بھی اس حوالے سے تمام تفصیلات اس شاپنگ ٹرولی میں موجود ہیں سعودی عرب کے ائرپورٹ پر جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے مسافروں کو سعودی ویشن 2030 کے اہداف کے حصول کے لحاظ سے بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے تمام ائرپورٹ پر یہ سہولیات موجود ہوں گی جس سے غیر ملک افراد کو بہت فائدہ ہوگا ائرپورٹ بھی کئی گھنٹے پہلے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس طرح سے آپ بہت سارا اپنا وقت بچا سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم